بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس انٹیویورز سرزفر یوٹیوب کے زی ٹوٹر چینل سے سٹوڈنٹ آج ہم انگریزی گرامر کے ساتھ حاضر رہیں ٹوپک ہے ہمارا آج پارٹس آف سپیچ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم از کم دو لیٹر ملتے ہیں تو ایک ورڈ بنتا ہے کم از کم دو ورڈ ملتے ہیں تو ایک سنٹینس بنتا ہے اور جب ہم ایک سے زیادہ سنٹینسز کو آپس میں ملا دیتے ہیں تو اسی کو ہم گفتگو کہتے ہیں اسی کو ہم سپیچ کہتے ہیں تو انگلیش میں سپیچ کو بنیادی طور پر آٹھ حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ہم جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں بس ان آٹھ لفظوں پر ہی ہوتی ہے وہ ساری گفتگو تو یہ جو آٹھ حلفاظ ہیں ہمارے یہ ان کو ہم پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں تو ہم نے سپیچ کو آٹھ ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ہم انشاءاللہ اللہ عزیز ان پر ایک ایک کر کے بحث کریں گے سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ناؤن پھر ہے ہمارے پاس پرو ناؤن پھر ہے ہمارے پاس ورپ اس کے بعد ہے پری پوزیشن پھر ہے ہمارے پاس ایڈجیکٹیو اور ایڈ ورپ پھر ہے ہمارے پاس کنجنکشن اور پھر ہے ہمارے پاس انٹرجیکشن پارٹس آف سپیچ کا جو پہلا ہمارے پاس جوز ہے اس کو ہم کہتے ہیں ناؤن تو یہ ناؤن ہے کیا ناؤن is the name of anything any place any person بس سمپل سی definition ہے دنیا میں کسی چیز کا جو نام ہے وہ ناؤن ہے دنیا میں کسی شخص کا جو نام ہے وہ ناؤن ہے دنیا میں کسی جگہ کا جو نام ہے وہ ناؤن ہے سروڈنٹ یہاں خیال رکھئے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں جانتے لیکن بہرحال ان چیزوں کا وجہ تو ہے ان کو بھی ہم ناؤن کہتے ہیں کچھ چیزیں آپ پہچانتے نہیں ہیں بس دنیا میں پوری کائنات میں جو جو چیزیں ہم محسوس کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سوچ سکتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں ہم انہیں چھو سکتے ہیں ہم انہیں نہیں چھو سکتے یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل ناؤن کہلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں پاکستان نام ہے کسی جگہ کا پاکستان ناؤن ہے اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی سٹوڈنٹ کا نام ہے ہم کہتے ہیں کسی کا نام علی ہے یہ کسی شخصیت کا نام ہے قائد عاظم کسی شخصیت کا نام ہے تو قائد عاظم جو ہے محمد علی جینا یہ نام ہے کراچی لاہور پشاور پاکستان یہ سارے کے سارے بھی ناؤن ہے اسی طریقے سے جب اگر بیلڈنگ کی بات کریں ہم تو بیلڈنگ بھی ناؤن ہے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ یہ بھی ایک بیلڈنگ ہے ہم کہتے ہیں کہ سوپر جینا مارکیٹ اسلامباد یہ ایک جگہ کا نام ہے ہم کہتے ہیں صدر یہ ایک جگہ کا نام ہے کسی مارکیٹ کا نام کسی کتاب کا نام تو دنیا میں کسی بھی چیز کا کسی بھی شخص پرسنیلٹی کا کسی بھی جگہ کا جو نام ہے ہم اسے نام کہتے ہیں اس کے بعد سٹیٹ ہیں ہمارے پاس پرو ناؤن پرو ناؤن ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے دراصل پرو ناؤن بھی ناؤن ہی کی ایک شکل ہے مثال کے طور پر میں ایک جملہ بولتا ہوں میں کہتا ہوں تو میں نے جتنے بھی جملے بولے ہر جملے کا آگاز علی سے کیا یہ بڑا آکور لگ رہا ہے اگر آپ اس کو یوں کہیں تو اب ہم نے یہ جو چار جملے بولے کبھی ہز بولا کبھی ہی بولا کبھی علی بولا تو جملے ہمارے اچھے لگنے لگے ہر جملے کا آگاز علی سے کر رہے تھے تو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا کبھی ہم علی کی جگہ پر ہی بول رہے ہیں کبھی علی کی جگہ پر ہز بول رہے ہیں کبھی علی کی جگہ پر ہم ہم بول رہے ہیں تو یہ علی کی جگہ پر جو لفظ ہم چینج کر کر کے بول رہے ہیں دراصل یہ ہی پرو ناؤن ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا پرو ناؤن is a word that is being spoken instead of a noun اگر آپ کو ناؤن کو ہٹا دیں اس کی جگہ پر آپ کوئی لفظ لگا دیں تو اس کو ہم پرو ناؤن کہتے ہیں انگریزی زبان میں پرو ناؤن کی تعداد جو ہے وہ ساتھ ہے نمبر ون آئی بی یو ہی شی اٹ اینڈ دے یہ ہمارے پاس جو ساتھ الفاظ ہیں یہ پرو ناؤن کہلاتی ہیں تو جو ہم ناؤن کو چھوڑ کر اس کی جگہ پر جو لفظ بھی بولیں گے وہ ہر لفظ پرو ناؤن ہوتا ہے تو پرو ناؤن کی تعداد سٹوڈنٹ انگریزی زبان میں سیون ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آج اس کی کچھ نو کچھ کلاسیفیکیشن ہیں اس پر ہم کبھی بات کریں گے انشاءاللہ اللہ عزیز تو تیسرا پارٹ جو ہے چلتے ہیں اس کی جانب یہ ہے ور دنیا میں کسی بھی حرکت کو کسی بھی کام کو کسی بھی موومنٹ کو ہم ور کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ناؤن is the name of anything any place any person اور اگر ورب کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں ورب is the movement of anything any person any place ہم کہہ سکتے ہیں ورب is the action of anything any place any person جب ہم کہتے ہیں فین تو یہ ناؤن ہے اب فین کی حرکت کیا ہے چلنا تو جب فین گھوم رہا ہے رن کر رہا ہے تو یہ رن کرنا ورب ہے فین ناؤن ہے رن ورب ہے ہم کہتے ہیں انسان آدمی وہ ایک ناؤن ہے اس کا بھاگنا ورب ہے اس کا چلنا ورب ہے اس کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا یہ ورب ہے اس کا مطلب ہے کہ ناؤن یا پرو ناؤن جو حرکت بھی کریں گے وہ ساری کی ساری ورب کہلائے گی تو پر ہم کہتے ہیں علی رنز تو علی ناؤن ہے اور دوڑنا اس کا کام ہے علی ناؤن ہوا دوڑنا ورب ہوا ہم کہتے ہیں ہی رائٹس آ لیٹر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہی جو ہے یہ ناؤن ہے لیٹر بھی ناؤن ہے اور یہ ہمارے پاس جو اس کا کام ہے یہ ہمارے پاس ورب ہے یہ ناؤن ہے یہ بھی ناؤن ہے یہ ہمارے پاس جو رائٹ ہے یہ اس کا کام ہے یہ ورب تو سٹوڈنٹ دنیا میں کسی بھی چیز کا جو نام ہے وہ ناؤن ہے دنیا میں کسی بھی چیز کی جو حرکت ہے وہ ورب تیس طرح چوتھے نمبر پر ہم چلتے ہیں تو سٹوڈنٹ چوتھے نمبر پر ہے ہمارے پاس پری پوزیشن پری پوزیشن کی طرف چلتے ہیں پوری پوزیشن جیسے کہ نام سے ہی اندازہ ہو رہا ہے یہ دو ناؤنز دو پرو ناؤنز یا دو کسی بھی دو چیزوں کی پوزیشن کا اظہار کرتا ہے مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں مارکر ہے یہ بھی ناؤن ہے اور یہ بھی ناؤن ہے جب میں یہ کہوں گا کہ مارکر کہاں ہے تو میں کہتا ہوں the marker is in my hand تو یہ جو مارکر in my hand ہے یہ in سے یہ پتا چلتا ہے مجھے کہ مارکر کی پوزیشن کیا ہے میں کہتا ہوں the marker is on my hand میں کہتا ہوں the marker is under my hand تو ہم کہتے ہیں the marker is in my pocket تو یہ جو مارکر کی پوزیشن ظاہر کرنے کے لیے مارکر اور میرے ہاتھ کی پوزیشن کیا ہے مارکر اور میری pocket کی پوزیشن کیا ہے تو ہم کہیں گے the marker is under my hand and my hand is over the markers تو جب ہم دونوں کی پوزیشن کا اظہار کر رہی ہیں تو یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں over in on at before behind beside along یہ ساری کی ساری preposition کہلاتی ہیں تو student انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم اگلے چار اس کے جو parts ہیں وہ اگلی ویڈیو میں کنسلٹ کریں گے امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز parts of speech کے بقیہ چار حصے اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک کیجئے گا اپنے کومنٹس ہم تک ضرور بھیجئے گا ہماری ویڈیو کو subscribe کرتے وقت بیل کا بٹن ضرور دبادیا کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کی کسی قسم کی کو پریشانی نہ ہو اپنے کومنٹس ہم تک ضرور بھیجئے گا اپنا خیال رکھے گا بس سلام